بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب ویورز میر ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ سب چاہا رہیں بوش رہیں ہستے اور مسکڑاتے رہیں اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں نعمت رحمت اور برکت پیدا فرمائے آمین سمامین میں جی ان کو بیج رہی ہوں ٹویشن اور ہاں نعمت کے جو نکھڑے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے مجھے اخیر قسم کا تامکار ہے تو آپ کر لیں میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب ویڈیو کو کر لیں لائک اور اس کو اینڈ تک ووچ بھی کریں اور اس کے ساتھ سارنا بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تاکہ میری دیوانے والے ویلوگز ہیں وہ آپ پر بات سانی پہنچتے رہیں ہاں نعمت ٹائم ہو گیا ہے بیٹا ٹویشن کا پہر ٹیچر مرگا بات دی ہے آپ کو بات دی ہے پھر آجو جلدی سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے مجھے دی ہے خان احمد کو مل گئی تھی چھوٹیاں لیکن مہنور کو نہیں ملی تھی کیونکہ مہنور کا نابی سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اچھا کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ کین گرے جو مجھے نہیں پتا ہوتا لیکن ان بچوں کو پتا ہوتی ہیں کہ یہ بھی بولنا ہے یہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ دے کتنے شاپ مائنڈڈ ہو گئے ہوئے نا کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ بھی بولنا ہے اور مجھے اسی آگئی تھی کہ دیکھو مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے لیکن ان محترمہ کو ہے اور روحان کو بھی ہے اچھا گھر یہاں میں میں کھا رہی تھی مصر چاول جو میں نے بنائے تھے اور ساتھ میں یہ سنیکس تھے یہ بہت مزے کی لگتا ہے تو پھر ساتھ میں ان کو بھی رگڑا دے رہی تھی اور یہ روحان احمد جو تھا وہ دوپیت کو مجھ سے روٹ کے سو گیا تھا اور ساتھ ہی میاں صاحب آگے تھے تو ان کو بھی میں نے مصر چاول دیئے لیکن وہ اس سے پہلے نہ کسی سے بات کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلے آپ کرے اور میں ساتھ تھی پھر رکھتی ہوں جی چائے اور روحان احمد روٹہ کی اس بات پہ تھا کیونکہ اس کو نہ نجائز ہی مجھ سے مار پڑ گئی تھی تو پھر وہ نہ روٹ کے سو گیا مجھ سے کہ آپ بہنا کو کچھ نہیں کہتی ہو بہنا کی بھی گلتی ہوتی ہے مجھے ہی ہر وقت ڈانٹ تھی رہتی ہو اچھا جی اور یہ چائے بناتے بناتے نا کبھی کبھی میرے دماغ میں ایسے اُلٹے سیدھے کام آ جاتے ہیں خیر روٹے سیدھے تو نہیں تھے کام میں ایسے دل کا رہا تھا کہ میں ایک دل بناوں پھر اس میں کچھے مچھے مار دوں کچھے مچھے ابھی بھی نیندہ آ رہی ہے دوست گھٹے سو جا پھر اوپر ڈاک روٹی ابھی تو شوکے اٹھے ہو آپ دوست گھٹے سو جا میں بیٹا اٹھ کے بیٹھ کے روٹی کھایا کروں چوبہ نیند نہیں پوری کی چھتے لو آج کر لینا پوری میں کب اٹھاتی ہوں میں نے تو نٹھایا آپ کو صبح کو اٹھاتی ہوں آپ ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ پتہ نہیں کس فیسٹیبل کی بات کر رہی تھی مجھے اس کی زرہ سمجھنی آئی کیونکہ میں اپنے کام میں بہت مغن دھی میں جی یہ تھا کہ میں جلدی جلدی سے جو کپڑے آنا ان کو آئرن کر لو ان کو میں نے جب میں امی کے گھر سے آئی ہوں تو اس دن ہی میں نے واش کر لیا تھا رات میں ہی تو پھر یہ سو گئے ہوئے تھے اس سے پہلے کے بھی پڑے ہوئے تھے لیکن میں نے آئرن نہیں کرے کیونکہ میں اتھر امی کی طرف چلی گئی تھی اور جی بس پھر جلدی جلدی سے میں نے آئرن کی ہے یہ کام بہت ضروری ہوتا ہے اسی کے ساتھ جی میں ولوگ کا کرتی ہوئے اقتدام ہوش رہا کریں ہستے مسکراتے رہا کریں اور جی اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بہت زیادہ یار رکھا کریں اللہ حافظ